رومیو کے نام پولوس رسول کا خط آٹھاں باب روح میں زندگی پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سواب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جسمانی مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے پس اے بھائیو ہم کرزدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے تو ضرور مروگے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیز تو نابود کروگے تو جیتے رہوگے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ تم کو غلامے کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم اببہ یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراس بشرتے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے کیونکہ مخلوقات کمال عرضو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد زہ میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہئے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفائت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلوں کا پرکنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفائت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلا اٹھا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلائا بھی اور جن کو بلائا ان کو راست باز بھی ٹھہرائیا اور جن کو راست باز ٹھہرائیا ان کو جلال بھی بخشا پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ مکشے گا خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہانی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غالبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا ون مسیح سو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق موسیقی موسیقی موسیقی